موسیقی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر شروع میں ہی اس مسئلے کی طرف دھیان نہ دیا جائے تو رفتہ رفتہ اس سے اور بھی کئی طرح کے گھمبیر قسم کے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں جیسے کہ بواسیر، سوزاک، گردوں اور مسانے کا انفیکشن، ہیپرٹائٹس وغیرہ جیسی بیماریاں تو لگ ہی جاتی ہیں اس لیے اس کے علاج میں بالکل سستی نہیں کرنی چاہیے چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ آسان اور اثردار گھریل نسخوں کے بارے میں بتائیں گے جو میدہ کی جلن اور گرمی کے لیے بہت فائدہ مانے جاتے ہیں ناظرین میدہ میں جلن اور گرمی سے پیدا ہونے والی تمام تار علامات میں چھلکہ، اسپاگول، انتہائی، مفید ترین چیزوں میں سے ایک ہے یہ نہ صرف میدہ کی گرمی کا خاتمہ کرتا ہے بلکہ تیزہ بیت اور انفیکشن کو بھی دور کرتا ہے فاضل مادوں کو جذب کر کے خارج کرتا ہے آنتوں کے اندر ہونے والی سوزش کو بھی دور کرتا ہے اسے پانی کے علاوہ دودھ اور دہی میں ملا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن میدہ کی گرمی کے لیے اسے شربت سندل کے ہمراہ استعمال کیا جائے تو بہت جلد فائدہ کرتا ہے اس کے لیے آپ شربت سندل کو پانی میں مکس کر کے ایک گلاس شربت تیار کیجئے اور پھر اس میں ایک چمچ چھلکہ، اسپاگول ڈال کر دس منٹ کے لیے رکھ دیجئے دس منٹ کے بعد آپ اسے پی لیجئے اسے صبح نہار مو استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے پانچ سے سات دنوں کے اندر ہی میدہ کی گرمی، مو کے چھالے اور آنتوں کے انفیکشن کے باعث یا گرمی سے ہونے والے دست پیچش بغیرہ کو آرام آ جاتا ہے اسی طرح اگر صوف کو گاجر کے جوس کے امرائے استعمال کیا جائے تو یہ بھی میدہ کی گرمی، جلن اور تضابیت کا بہترین علاج ہے اس کے لیے صبح نہار مو ایک چمچ سانف صاف کر کے مو میں رکھ کر خوب اچھی طرح سے چبائیے اور پھر ساتھ ہی ایک گلاس گاجر کا جوس پی لیجئے ایسا کرنے سے کچھ ہی دنوں میں میدہ اور جگر کی گرمی سے نجات مل جائے گی یہ نسخہ دماغی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور بینائی کو تیز کرنے کے لیے بھی بہت کامیاب اور مجرب ترین نسخوں میں سے ایک ہے اس کے علاوہ سانف، ملٹھی اور سبز، الائچی تینوں ہم وزن لے کر باریک پیس کے رکھ لیجئے اور اس میں سے دو دو گرام ہر کھانے کے بعد تازہ پانی سے استعمال کرتے رہیے یہ نسخہ بھی میدہ کی جلن، تضابیت اور گرمی کا زبردست علاج ہے ساتھ ہی کھانے میں قدو، کھیرہ، توری، تربوز، خربوزہ، گاجر، مولی، امرود، ساگو دانا، جو کا دلیا ان چیزوں کو اپنی روزانہ کی خوراک میں ضرور شامل کریں گرم، تلی ہوئی اور تیز مرچ مثالہ دار غزاؤں سے پرہیز کیجئے تو آپ کو کم وقت میں ہی بہتر مہتائی دیکھنے کو ملیں گے آج کے لیے اتنا ہی ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اسے کے ساتھ اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ